بیوی سے لڑنے کے فوائد بتاتے ہیں سب سے پہلا فائدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی سے لڑیں گے تو آپ کے نین میں خلال نہیں آئے گے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایک اور اہم ٹاپک لے کر ہم آئے ہیں آج کا ٹاپک ہے شوہر اور بیوی اگرچہ جو باتیں میں بیان کروں گا ان باتوں کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں ہے اور ان باتوں کو سننے کے بعد اب یقیناً اس بات کو محسوس کریں گے کہ دراصل ہمارے معاشرے کے اکاسی ہے یہ باتیں اور ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کے رشتی کو لے کر یہی باتیں جو ہے دراصل حقیقت پر مبنی ہیں اگرچہ حقیقت کچھ اور ہے میں چاہوں گا کہ پہلے یہ باتیں آپ سنیں اور یقیناً آپ ہانسیں گے بھی اور آپ کو لگے گا کہ یہی حقیقت ہے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ زوجہ سے لڑنے کے فوائد کیا ہے ہمارے معاشرے میں یعنی اپنی بیوی سے لڑنے کے فوائد کیا ہے کچھ فوائد میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا اس کے بعد میں آپ کو اپنا ناظریہ دینا چاہوں گا اور ایک خوبصورت حدیث پر بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا بتاتے ہیں کہ آج تک آپ نے بیوی سے جگڑے کے نقصانات پڑھیں ہیں لیکن آئیے آج ہم آپ کو بیوی سے لڑنے کے فوائد بتاتے ہیں سب سے پہلا فائدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے لڑیں گے تو آپ کے نین میں خلال نہیں آئے گے اور آپ آرام سے سو سکیں گے جو باتیں آپ کو یہ سننے میں ملتے ہیں کہ ہر روز سن رہے ہو کیا لائٹ بند کرو پنکہ بند کرو کمپھل ادھر دو بچے کا دودھ لے کر آؤ یا میرا یہ کام کر دو میرا موبائل لا کر دے دو اس کو چارج پر لگا دو یہ باتیں ہیں نا یہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گی اس سے آپ کی نین جو ہے وہ اچھی حاصی آرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ نین کر سکیں گے تو یہ پہلا فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی نین کرنے کو ملے گی دوسرا فائدہ یہ بیان گیا ہے کہ جب تک بیوی سے جھگڑا رہتا ہے اس دوران بیوی پیسے نہیں مانگتی آپ سے آپ کا پیسہ اچھا خاص بچ جاتا ہے اور وہ بھی اپنے زد پر جو ہے بڑھ رہتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیسہ بچ جائے گا تیسرا فائدہ یہ بیان گیا ہے جگڑے کے دوران بات چیت بند ہو جاتی ہے جس سے روز روز کی جو کچ کچ ہوتی نا وہ کم ہو جاتی کہ یہ لا فلانا فستانا یہ والی باتیں اور شوہر بلا وجہ کشیدگی سے جو ہے بچا رہتا ہے ذہن طور پر سکون سے جو ہے وہ شوہر رہ سکتا ہے چوتھا فائدہ یہ بیان کیا ہے جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کی بیوی کر دیتی ہے لڑائی کے بعد وہ چھوٹے موٹے کام خود اٹھ کر پانی پینا نہانے کے لیے اپنے کپڑے خود نکالنا اپنے لیے خود چائے بنانا خود کر کے شوہر کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے یعنی ہر کام بیوی کر دی ہے اب لڑائی کے بعد جو ہے وہ یہ سارے چھوٹے موٹے کام وہ خود کرنا پڑتا ہے جس سے کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا فائدہ ہو سکتا ہے جگڑے کے دوران کام کے وقت آپ کو جو بیوی کے فالتو کالز ہیں کہ جناب کیا کر رہے ہیں آپ کہ دھریں آپ دل نہیں لگ رہا ہے آج موسم عجیب سا ہے یا مثلا بیلش کے موسم ہے آتے ہوئے یہ لے کر آنا یا گرمی ہے تو آیس کریم لے کر آنا یا آپ سے پوچھنا کھانا کھایا تھا کیا کھایا تھا اس قسم کے جو فکریہ ہوتے ہیں ہزار قسم کے میسیجز ہوتے ہیں یہ آپ کو نہیں آتے جس سے آپ اپنے کام پر بھرپور توجہ مرکوز کر سکتے ہیں یہ بھی فائدہ ہے ایک اور فائدہ بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ شوہروں کو کام کے بعد جلدی گھر آنے کے لیے گھر سے بار بار فوناتے ہیں کہ کب آ رہے ہو کہاں ہو کیوں دیر ہو گئی مگر ایک بار جگڑا ہو جانے کے بعد آپ کچھ دن تک اس فکر سے دور رہ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہترین فائدہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے ایک اور فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بیوی سا کر کوئی لڑتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جو چیز نہیں ہوتی اس کی قیمت کا احساس تب ہی ہوتا ہے جگڑے کے دوران بیوی کو آپ کی قدر کا احساس ہوتا ہے اس لیے جگڑا کرنا ضروری بھی ہے تاکہ بیوی کو آپ کا احساس ہو اور آپ کی قدر ہو ایک اور فائدہ یہ بیان کیا ہے میں یہاں پر بس کروں گا بس آپ کو اتنا بتنا جاؤں گا کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں بیوی کے بارے میں ایک اور فائدہ یہ بیانتا ہے کہ آپ اس میں جگڑے سے محبت بڑھتی ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ ایک بار بارش ہو جائے تو موسم سوہنا ہو جاتا ہے لہٰذا آج کے بعد آپ سب شوہر اپنے رسک پر مہینے میں ایک بار اپنے بیوی سے جگڑا ضرور کریں گے بیوی تو ہمیشہ تیار رہتی ہے جگڑے کے لئے لیکن شوہر جوہے وہی کام ضرور کریں تاکہ ایک ماہ میں کچھ دن شوہر حضرات بھی کچھ وقت امن و سکون سے گزار سکیں اور ساتھ میں سب قوانوں کے لئے بھی دعا کریں تاکہ ان کے زندگی میں بھی کوئی ایسی آئے جس سے وہ جگڑا کر سکیں اور آرام پا سکیں ایک خبردار نوٹ بھی لکھ دیا ہے کہ شوہر جگڑا اپنے رسک پر اور اپنی جسمانی صحت کی مطابق کریں اور ایک اور احتیاط تدابیر یہاں پر بیان کیا ہے کہ جگڑے کے زمنی اثرات کے ذمہ داری جو ہے مصنف کے نہیں ہوگی اور تیسرا ایک اور جو ہے یہاں پر دیا ہے کہ زنانہ آلاتے مثلا بیلن ڈنڈا جھاڑو یا جو ایڈیاں والے ہوتے نا جس کے لمبے لمبے وہ ہوتے ہیں خطرناک نوکیلے جھوتے ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ بچنے کا بندو بس خود کریں اور یہ اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب دیکھیں اب جب آپ تھوڑا ہنس دی ہیں تو کچھ واقعی باتیں بھی سن لیں کیونکہ ہم ہنسی مزا کے اس قدر آتی ہو چکے ہیں کہ ساری زندگی ان فضول اور بے اردہ باتوں کو سننا چاہتے ہیں کہیں سے بھی آپ کوئی ایسی بات ملیں گی جس میں ہنسی اور مزاق ہو تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ہنسی مزاق کی وجہ سے کس کا مزاق بڑایا جا رہا ہے کس کی بیزتی ہو رہی ہے کسی کے عزت نفس مجروح تو نہیں ہو رہی ہم یہ نہیں دیکھتے کیونکہ اکثر جو ویڈیوز ہیں اکثر جو سوشل میڈیا پر شورٹس ہیں ان میں سے 50% سے اوپر کے ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جو فنی ہوتے ہیں ہم بار بار دیکھتے ہیں بار بار دوسروں کو پہنچاتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو بھی حاصل ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان دوگوں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں کتنے عزیز ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کسی کا استحضاء ہو رہا ہے کسی کی عزت مجروح ہو رہی ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اتنے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہیں کہ جس میں ہم جس دلدن میں ہم پھنستے جا رہے ہیں دنستے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے لہٰذا اس طرح کے جو مزاق ہوتے ہیں کبھی کے بعد بہت سارے جگہوں پر یہ حرام بھی ہو جاتا ہے جب سامنے کے تظلیر ہو رہی ہو اس حوالے سے انشاءاللہ اہم مکمل ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس کا پر انظر کیے گئے تو خیر ہم بات کر رہے تھے میاں بیوی کے حوالے سے تو کہنا یہ تھا کہ اللہ نے اس رشتے کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے کچھ دن کے بعد ایک دوسرے سے اگتا جانے اور ایک دوسرے سے دوری اور ایک دوسرے سے نفرت اس کے لیے اللہ نے یہ رشتہ نہیں بنائے بلکہ یہ رشتہ اس قدر مقدس اور پاکزہ ہے جسے اگر درست طریقے پر نبھانے کی کوشش کی جائے درست طریقے مطلب کیا ہے تعلیمات اسلامی اسلامی تعلیمات کے سائے میں اگر ہم ایک دوسرے کی حقوق کو سمجھ کر جو اللہ نے جو اللہ نے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ثواب رکھے ہیں ایک دوسرے کو برداش کرنے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے اور اسلامی تعلیمات کے روشنی میں تو ہر لحظہ ہم جو ہے وہ عبادت کے ساتھ اپنی زندگی کا جو ہے وہ گزار سکتے ہیں ہر لمحہ خوشی کے ساتھ ہم گزار سکتے ہیں لیکن ہم کچھ ہی دنوں میں اکتا جاتے ہیں ایک دوسرے سے دل بھر جاتے ہیں کیونکہ ہم جو شادی ہم کرتے ہیں جو رشتہ ہم نبھاتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے اس کا جو میار ہے وہ دراصل کچھ اور ہوتا ہے اسلامی میارات قرآن کے میارات اور احادیث کے میارات وہ الگ ہیں شادی کے لئے کیا کرتے ہیں مال و دولت کو دیکھتے ہیں حسن کو دیکھتے ہیں جب ہمارا مقصد لالچ ہو مال ہو دولت ہو ایمان نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ طلاقے تو ہوں گے جگڑے تو ہوں گے جتنے خوبصورتی کیوں نہ ہو جتنے خوبصورتی امیر گھرانے میں کیوں نہ ہو آپ دیکھیں نفرتیں تو بڑھیں گے جدائی تو ہوں گے جب ایک انسان کا صرف یہ مقصد ہو کہ کسی سے شادی کرنے کا کہ لڑکی کے حوالے سے وہ خوبصورت ہو دیکھنے میں اور لڑکا اس لیے لڑکے سے شادی ہو گئی کیونکہ اس کا بیک گرانڈ مضبوط ہے مالی حوالے سے وہ مضبوط ہے کہیں پر نہیں دیکھا گیا کہ بے ہیائی تو نہیں ہیں کہیں بے غلطی تو نہیں ہیں کہیں جو کمزوریاں بتائی گئی ہیں اخلاق کی طور پر وہ تو نہیں ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن ہم نے شادی جو ہے وہ اس لیے کرنی ہے چونکہ جو ہمارے میارات ہیں وہ پورے اتر رہے ہیں جب ہمارے میارات پر پورے اتریں گے ہم تو پھر یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کس قدر خوش ہو جاتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے ہم جو خوش ہو رہے ہیں ہم جو اس طرح کے فنی باتیں ہیں ہزاروں شعار آپ دیکھیں گے کہ شاعروں نے اپنا وقت ضائع کر کے بنایا ہے اس پاکیز اور مقدس رشتے کو جو ہے کیا کرنے کے لئے مشکوک کرنے کے لئے اسے نفرت دلانے کے لئے دشمن کے لئے کام کر رہے ہیں جبکہ قرآن میں حدیث کے روشنی میں یہ مقدس ترین رشتہ ہے یعنی شادی شدہ مرد عورد ایک رکعت پڑتا ہے تو وہ کمارے ستر رکعتوں سے بہتر ہے اس مقدس رشتے کو اگر کوئی اس طرح سے مزاق بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کا مزاق بڑھا رہا ہے وہ رسول اللہ کے فرامین کا مزاق بڑھا رہا ہے لہٰذا شیطان خوش ہو جاتے میاں بیوکی لرہے سے میں ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں اسے غور سے سنیں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر میں اپنے شوہر سے جگڑتی ہے صحیحے یا شوہر عورت سے جگڑے یعنی دونوں میں سے یعنی جس نے لڑائی کی ہے اس کے لئے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے خوش رکھے میاں بیوی کے لڑائی سے شیطان انتہائی خوش ہوتا ہے اب دیکھیں ابلیس کے نزدیک جو ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا اور قریبی دوست وہ ہے جو میاں بیوی کے درمین تفرقہ ڈالتے ہیں کون؟ سب سے زیادہ عزیز ابلیس کے لئے نزدیک اس کا وہ دوست تھے جو ان دونوں کے درمیان جو لائی ٹانی کی کوشش کرتا ہے اب وہ خود شوہر کیوں نہ ہو خود بیوی کیوں نہ ہو لڑائی کا سبب یا وہ ساس سسر جو کہ کئی کئی ڈگڑیاں کرنے کے بعد گھروں میں اپنے بہوں پر ظلم کرتے ہیں اپنے بیٹوں پر بچوں پر ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑے پڑے لکھے ضرور ہیں لیکن پڑے لکھے انپڑ ہیں وہ بدترین لوگ ہیں کہ جو پڑے لکھے ہیں لیکن ان کو اسلامی حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہے حقوق کے حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کی زندگی بربار کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں جو خوشیہ ہیں وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اس پر بناتا ہے تخت پھر اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے اپنے اس کے کام کے لئے تھا کہ وہ اپنے کام کر دکھائیں کس نے کیا کیا جب وہ واپس آتے ہیں تو ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے آج کیا کام کیا تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان فتنہ پیدا کیا کوئی کہتا ہے میں نے فلان کو قتل کیا کوئی کہتا ہے میں نے فلان سے چوری کروائے میں نے فلان سے غیبت کروائے کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان کروائے ایک ایک کر کے آتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ یہ کام کے نہیں کیا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں ابلیس کہتا ہے مزا نہیں آیا تم نے کچھ اندرام نہیں دیا پھر دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کو اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک ان کے درمیان جدائی نہ ڈالے جدائی نہیں ڈالے تو اس بات کو سنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم پاس آؤ میرے اس کو تھبکی دیتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش تو نے مجھے خوش کیا آج آج تو نے حق ادا کر دیا یہ کہہ کر اسے گلے لگاتا ہے واقعے تو خوشش سے شاباس دیتا ہے کہ تم نے آج میرا کام کر دیا لہٰذا ہر میاں بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے تاک میں کیونکہ وہ ان کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے اور وہ ہر لمحہ ایک جوڑے کو آپس میں جدا کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہے تاکہ ان کے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کریں بیوی اور شہر کے معمولی اور چھوٹی سی بات کو پیچیدہ اور خطرناک بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ مزید لڑائی ہو مزید آگ بڑھ کے اور وہ اپنے معمول اختلافات کو اس قدر پیچیدہ بناتا ہے کہ پھر وہ ناقابل حال ہوتا ہے پھر وہ طلاق کے حد تک پھر وہ ماردار کے حد تک پھر وہ جدائی کے حد تک پہنچ جاتی ہے بات یہاں تک یہ اختلافات میہ بیوی کی جدائی کے باعث بھی من سکتے ہیں طلاق کے حد تک بھی پہنچ جاتی ہے لہٰذا خدا راہ اپنے رشتوں کی قدر کریں اس پاکہ ذر رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا لہٰذا اس طرح کی باتیں پھیلا کر اس طرح کی رسوم آ دیا اس طرح کی باتیں لہویات اور لغو باتیں جن کے تعلق کسی بھی حوالے سے اسلامی تعالیمات سے نہیں ہیں یعنی قرآن کے آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کے بلکل اگینس میں بے حرمتی یہ واقعا تو آپ اندازہ کریں کہ تھوڑی قربانیں دینے سے اگرچہ آپ غلطی پر کیوں نہ ہو لیکن اگلے بندے کے کیونکہ وہ غصے میں ہیں تو تھوڑی سے جھکاؤ اور تھوڑے سے جو ہے وہ قربانیں دینے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے زدہ درمی سے اپنے آپ کو بچائیں ہر چھوڑی بات کو سنا وہ بلکل بھی آنا کا مسئلہ نہ بنائیں ورنہ صرف پچتاوہ رہ جائے گا اگر ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ اور لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو ابھی میں انشاءاللہ بی بیوں کو خوش کرنے والی ویڈیو میں بناوں گا تاکہ جو زوجات ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں اور شوہر حضرات تو اس بات کو سننے کے بعد کافی خوش ہوں گے لہذا اگر آپ کو اگر ہماری ویڈیوز جو ہے وہ بروقت چاہئے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو دعائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں انشاءاللہ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں انشاءاللہ اللہ حافظ